جی اسلام علیکم فرینڈز کیا امید کرتا ہوں آپ سب خیریص ہوں گے تو اب پاکستان سوپر لیگ تو ختم ہو چکی ہے لیکن بہت بڑی ہسٹورک سیریز کا آغاز قریب قریب ہونے والے آج ہو چکی ہے یکم تاریخ اور چار تاریخ سے بقاعدہ طور پر راول پنڈی میں پہلے پاکستان وسس آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کا میچ سٹارٹ ہو جائے گا تو آج ہم بات کر لیں گے کچھ بریکنگ نیوز کی اس سیریز کے حوالے سے پاکستان ٹیم میں کافی آتک چینجز اور مشکلات سامنے آ رہی ہیں کیونکہ کافی آتک پریئرز پاکستان کے آن اویلیبل ہو چکے ہیں اس کے لئے اب بات کر جائیں گے آسٹریلیا کے پہلے پریکٹس سیشن کی اور ساتھ ساتھ کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی ایک بار پیرزی سامنے آ چکی ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کی دی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل بنی ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے پریس کر دے بیل آئیکن کو تک تمام کرکٹ کی نیوز جل سے جلد آپ تک پہنچ سکیں تو بات کر چلیں یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم پاکستان کے رکٹ ٹیم کی تو پاکستان کے رکٹ ٹیم مشکلات کا شکار پہلے حصے ہی تھی کیونکہ حسن علی فہیم اشرف اور محمد نواز تینوں انجر تھے اور وہ ان اویلیبل تھے ہمیں ٹیسٹ کارڈ میں تو بات کر چلیں یہاں پر بالنگ اب رہ گئے تھے صرف نسیم شاہ شاہین شاہ افریدی اور حارس روف لیکن اب اطلاعات یہ مر رہی ہیں کہ حارس روف بھی کوویڈ کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کی پہلے میچ میں موجودگی اب کنفرم نہیں ہے تو میری خیال سے شاہد وہ پہلا میچ مس کر سکتے ہیں اور اب باکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے محمد عباس کو پر لانے کے پاس کر چلیں اگر ہم فہیم اشرف اور حسن علی کی جو تھیں ریپلیسمنٹس تھی تو وہ ان کا اعلان بھی ہو چکے افتخار احمد اور محمد وسیم جونئر نے ٹیس سکور جوائن کر لی ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ وسیم جونئر ہمیں پہلے میچ پر کھیلتے ہیں وہ نظر بھی ہیں کیونکہ فہیم اشرف کا سلوٹ ایک ایسا سلوٹ ہے جہاں پر آپ کو ایک ٹیل اینڈر بیٹسمنٹس کی بھی اچھی ضرورت ہے یعنی کہ بہتری نالانڈر اور ساتھ میں میڈیم بالنگ بھی کر سکتا ہے اسٹرائی کے پاس کیمران گرین موجود ہیں اور پاکستان پاس فہیم اشرف موجود تھے لیکن پہلا میچ وہ نہ کھیلیں تو میرے خیال سے وسیم جونئر کے علاوہ اس جگہ پر اور کوئی فٹ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ محمد افتخار کو بھی چانس دی جائے آگے بات کر چلیں اگر ہم تو میرے خیال سے اب بولنگ نائن بہت مشکلات کا شکار ہے نصریم شاہ اور شاہین شاہ فریدی کا ساتھ سپن میں تو دیں گے ہمارے پاس ساجد خان یا نمان علی لیکن فاسٹ میں وسیم جونئر تو ہوں گے لیکن ساتھ میں ہونا چاہیے محمد عباس کو محمد عباس کو نیچے سے لازمی اوپر لائے جائے کیونکہ ان کے اور کوئی سینئر بولر موجود نہیں اسکارڈ میں تو آگے آگے ہم بات کر چلیں ٹیم اسٹریلیا نے آج اپنا پلائلٹ ٹریننگ سیشن کا آغاز کیا کافی لش آپ کہہ سکتے ہیں گراؤنڈ بنایا گیا ہے راول پینڈی کی اور اس کے ساتھ ساتھ کافی اچھی کارکرتی کی دکھائی ہے یہاں پر راول پیڈی سٹیڈیم کے منیجمنٹ نے اور بات کر چلیں تو اسٹریلیا پلائرز بہت خوش ہیں پہلے میچ میں مارنس لیموشین نے کہا ہے کہ بہت ہی اچھا دین ہے آج یہ کرکٹ کے لیے باکستان میں اور تمام لوگ اپنا ٹائم انجوائے کر رہے ہیں کاللس کیو سمیت وغیرہ بار بھی کیوں کر رہے تھے تو کافی وہ انجوائے فیل کر رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سے کسی کو ہماری خوشی حضب نہیں ہوتی اور ایک بار پھر سے پڑوسیوں کے پیٹ میں گڑ بڑ شروع ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنی اوچھے ہٹکنڈے دوبارہ سے اپنا رہی ہیں مات کر چلیں تو ایک بار پھر سے لازٹ ٹائم جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نیوزلینڈ سیریز میں مارٹین کپتل کی وائف کو تھریڈنگ میسیجز ملے سے جس کی وجہ سے سیکیورٹی کا بہانہ بنانا پڑا نیوزلینڈ کو اور وہ یہاں سے رفو چکر ہو گئے لیکن ایک بار پھر سے اسٹریلیا جیسے ٹیم کو ایک بار تھریٹس ملنے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ان تھریٹس کا جو لنک ہے وہ جا کر ملتا ہے انڈیا سے اور انڈیا کے یہ پیک اکاونڈ بنایا گیا تھا جس نے تارگٹ کیا یہاں پر ایسٹرن اگر اسٹریلین آل راؤنڈر نے ان کی وائف کو اور کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہسپنڈ کو بیجا پاکستان تو ان کو ہم پٹ سے ہیڈ شوڈ مار کر اڑا دیں گے اور یہاں پر بات کر چلیں تو ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا دوبارہ مو نہیں دیکھ پائیں گے لیکن سٹیل سپید نے اس پر کافی اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہاں پاکستان میں بلکل صحیح فیل کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو اس حوالے سے اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کیسٹریلیا جیسے ٹیم میں یہاں پر ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گی تو باقی دیکھتے جائیں کہ آگے کیا ہوتا ہے دونوں ٹیمز ہے کس طرح کی پلائنگی لیول مناتی ہیں اور پڑھو سیاں کا کیا ہوگا اللہ ہی جانا تو آج پہلے نہیں اگر آپ کوئی ڈیس لوگوں کو دلائے کر دیں چینل بنی ہوئے چینل پہ سبسکرائب کر کے پیاس کر دے بہلے گا ہمیں گھتا کہ تمام کرپیٹ کی نیوزت سے زیادہ آپ تک پہنچ سکیں ہمیں گھتا کس طرح کی پہلے گا ہمیں گھتا